ہیلو گائز دس اس می اینلی اور اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اگر آپ ان کو واپس چاہتے تو انہیں اگنور کریں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہے ایک طرح کی سائیکولوجی ہے جس کے وجہ سے آپ انہیں واپس حاصل کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکے کیونکہ میں ڈیلی ویڈیوز بناتا ہوں اور اگر آپ کو کوچنگ سیشن بک کرنا ہو انسٹرگرام پہ میسج کر سکتے ہیں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اگر آپ انہیں واپس چاہتے تو انہیں اگنور کریں اگنور کرنا کیوں لازمی اگنور کرنا اس لیے لازمی ہے یہ ان کے دل میں دماغ میں ڈر پیدا کرے گا جو اس ٹائم آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی برباد ہے میں کسی قابل نہیں ہوں میں اچھا نہیں ہوں میں ڈیزرونگ نہیں ہوں اور ایسے سیچویشن میں ہم اتنا لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں بھی نہیں کر پاتے جو ہم پہلے اچھے سے کر لیا کرتے تھے بیکنز یہ ہمارے پورے مورال کو گرا دیتا ہے یہ پورے ہماری سیلف کانفیڈنس کو گرا دیتا ہے آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھے اور اب ملے گا بھی یا نہیں یا میں کسی پر ٹرسٹ کر پاؤں گا بھی یا نہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں آرہا کہ ایک پرسن جو آج سے میں بھی دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے مہینہ پہلے آپ سے اچھے سے بات کر رہا تھا لوگی ڈوی ہو رہے تھے آپ لوگ اچھے سے بات ہی کر رہے تھے فیوچر شیئر کر رہے تھے اتنے بچے ہوں گئے یہ جس طرح کی رہیشنشپ میں ہم بات ہی کرتے ہیں سو آپ کیا کچھ شیئر کر رہے تھے لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیو اور اب آپ کو یقین نہیں آرہا اور کیونکہ آپ کو یقین نہیں آرہا اسی چکر میں آپ ان کو چیز کر رہے ہیں اور آپ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا اور وہ آپ کو اگنور کیے جا رہے ہیں تو آپ کو فلپ کرنا ہے اس ڈیبل کو آپ کو بھی اگنور کرنا ہے اب آپ کیسے اگنور کریں گے پہلے تو آپ کو انہوں کو کونٹیکٹ پہ جائیں گے اور اسپیشلی میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اس چیز کو سمجھے گی اگر کسی نے آپ سے بریک اپ کیا ہے on the text اور آپ نے ان سے کہا ہے کہ میں مل کے بات کرنا چاہتی ہوں یا کال پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ نہیں کرنا چاہتی ہے it means they are disrespecting you یعنی کہ انہوں نے آپ کے relation کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ at least بیٹھ کے بات کیجئے یعنی کہ ایسا آپ خود سے سوال کریں کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا maybe آپ کے behavior pattern میں برائی ہوگی it's okay وہ تو ہر انسان کی ہوتی ہے لیکن انہوں نے اتنا بھی آپ کو better نہیں سمجھا کہ at least بیٹھ کے بات کیجئے انہوں نے رشتہ توڑنا better سمجھا اگر وہ رشتہ توڑنا better سمجھتے ہیں تو پھر ایسے انسان کو ignore کریں اور ایسا ignore کریں کہ اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں اس کے thoughts تک کو ignore کریں not just that person اور یہ بہت powerful ہے اور یہ آپ کو power دے گا اندر سے کہ آپ کو یہ realize کروائے گا کہ آپ کوئی ایسی فضول سی چیز نہیں ہیں جسے پھیک دیا جائے اور پھر اٹھا لیا جائے اور پھر اٹھا لیا جائے اگر آپ انہیں معاف کریں گے for example mostly میں کیوں ہی کہہ رہا ہوں ignore کرنے کا because mostly وہ واپس آتے ہیں جب آپ no contact پہ عمل کرتے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ آپ فوراں معاف کرتے تھے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ at least وہ واپس تو آئے اور آپ پھر سے تھوڑا close ہونے لگ جاتے ہیں یا mostly ایسا ہوتا ہے کہ maybe آپ نے کسی اور ویڈیوز دیکھی ہوں یا fake gurus کو سنا جو کہتے ہیں کہ 30 days بعد آپ ان سے contact کر سکتے ہیں یا 20 days بعد آپ contact کر سکتے ہیں اور جب آپ contact کرتے ہیں تو آپ کو same result ملتا ہے جو break up کے وقت ان کا mind تھا وہی وہ دوبارہ آپ کو repeat کرتے ہیں کہ they don't want you so پھر آپ disappointed ہو جاتے ہیں اور پھر آپ zero situation پھر چلے آتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا تھوڑا بہت confidence بنا ہوتا ہے ویڈیوز دیکھ کے یا اپنے پروائید کر کے وہ سب چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو کسی قابل ہی نہیں تو اس لیے ignore کریں اور اگر وہ واپس آئے تو immediate reply مت کریں اگر وہ واپس آئے تھوڑا بہت ان کو ignore کریں تھوڑا بزی رہیں naturally بزی رہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے دماغ پر games کھیلیں اور انہیں late reply کریں اور انہیں تنگ کریں اگر آپ relationship میں بھی ہیں اور اگر آپ کا break up ہو چکا ہے تب بھی میں یہ کہوں گا کہ naturally بزی رہیں گے جب آپ truly بزی رہیں گے تو لوگ آپ کو رسپیکٹ کریں گے آپ کی گل فرنڈ یا ایکس بوئی فرنڈ یا جو گی ہے وہ آپ کو رسپیکٹ کرے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک naturally bond بنے گا naturally وہ چیز کریں گے آپ کو نہ کہ اس میں فیک ہو بیکنز اگر آپ دیکھیں اگر آپ truly بزی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو کوئی کام دندہ نہیں ہے کرنے کو اور آپ ٹرک کھیل گئے تو وہ شاید ایک بار تو واپس آج ہیں لیکن اس میں آپ کی انرجی بھی جاری ہے آپ کا سے بیٹر بنیں گے تو ان کو وہ آپ کو کھوتے وقت ڈنیں گے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑا تو میں ایک ایسے انسان کو چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ رہی ہوں جو کچھ بن سکتا ہے اور ایسے انسان کو کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ آپ سے چپ کے رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے so that's why it is important اور ایک اور جیز میں بتانا چاہوں گا یہ کہ ان سے reasons ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہم ان سے reasons مانتے ہیں مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہی ہو کیا گلتی کہہ دیں اور چاہے کوئی reason ہو بھی نہیں mostly ایسا بھی ہوتا ہے میں آپ کا بتا دو جو میں نے باہر بار دیکھا جو مجھے calls messages کرتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں اور ان کی stories جو پتہ چلا ہے وہ یہ کہ mostly انہوں نے کوئی ان کو کوئی اور person پسند آ گیا آپ بھی آپ کے ساتھ relation میں ہوتے ہوئے ان کو کوئی اور پسند آ جاتا ہے اور پھر جب آپ ان سے بولتے ہیں کہ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہوں تو وہ آپ کو ultra فضول کے excuses دیتے ہیں lame excuses وہ آپ کو دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے اور تم ایسے ہو تم ایسے بات کرتی ہو تو مجھے time نہیں دیتی کچھ بھی ایسا lame کر کے تاکہ ہمیں guilt feel نہ ہو ٹھیک ہم اپنے آپ کو آنسر دیتے ہیں خود کو ہی تو وہ اسی طرح خود کو آنسر دیتے ہیں کہ تمہارے اندر پرائی تھی اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں یہ ہوا موسی ایسا ہوتا کے وہ ڈریکٹر ہوتے ہیں آپ اس کی سیم کنٹری میں رہنے والی ہیں اور اچانک سے اس کو ایسی لڑکی کا میسج آیا جب وہ کیانیڈا میں رہتی ہے یا یو ایس میں رہتی ہے تو اور اس کا کوئی چانس بن رہے باہر جانے کا تو اف کورس یومنس اپنی پرائیورٹیز کو زیادہ میٹر کرتے ہیں لیکن آپ جب اس سے پوچھیں گی تو وہ یہ برا تھا یا تمہارے تمہیں تمیز نہیں ہے یا کچھ بھی آپ کو بلیم کر دیں ریالیٹی لازمی نہیں کہ آپ کی گلتی میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ اگنور پوچھیں ہی مت کی چھوڑ کے جا رہی بی ان ڈیفرنس بی ان ڈیفرنس میں پتہ نہیں کتنی بار یہ بات بتا چکے بی ان ڈیفرنس ہونا کیا ہے مطلب کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا ان نے کہا وہ چھوڑ کے ایموشنز پہ بھی نہیں جاتے بہت ایموشنز کیا ہیں بلیم کرنا یا خصہ کرنا کہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو بہت بری لو ایموشنز کیا ہیں کہ چھوڑ کے مجھو یہ دونوں خراب بیچ میرا اپنے آپ سے پیار کر آپ کو باہری سیچویشن سے فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے جا رہا یا نہیں جا رہا آپ کو خود سے پیار ہو چاہیے اپنے ڈریم اپنے گول سے پیار ہو چاہیے کیونکہ وہی true happiness جب آپ اپنے task achieve کرتے ہیں جب آپ کچھ achieve کرتے ہیں جب آپ اپنے ممی پاپ کو خوش کرتے ہیں چند لمحوں کی happiness ہوتی ہے long run میں آپ کو دکھ ہوتا ہے بلکہ اور ساتھ اپریک اپریک دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس بکار سے انسان کے لئے اتنا time ویس کی ہوتی ہے so that's it for to stay be strong don't respond immediately ignore کنے جانے میں اگر انہیں واپس جاتے ہیں that's it for today thanks for watching have a good day guys